روح بات یہ ہے وہ کارٹس میں کہتے ہیں نا you have to play with the hands you are dealt خان صاحب ہے تو انہی پتوں کے ساتھ کھیلنا ہے جو ان کو ملے ہوئے اس سق مندر ہے پاپلیریٹی ان کی ٹاپ پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے سکائی راکٹ ہوئی بھی پاپلیریٹی ان کو پاپلیریٹی نہیں چاہیے ان کے پاس ایک پاور بیس بھی ہے اور وہ ہے کے پی کی گورنمنٹ کے پی کا پروونس چارج ان کا فالور لوٹ ہے وہاں کا اور وہ اس لوٹ کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو ان کے لوٹ کے ساتھ پنجاب میں ہوا ہے تو وہ اچھے زیادہ سپیرٹس میں بھی ہیں خان صاحب کیا چاہیے ان کو آزادی چاہیے اب اگر آزادی کا کاسٹ یہ ہے کہ وہ اپنا بیانیاں بدلیں تو پھر تو ان کی شاست تباہ ہو جاتی ہے اس لئے وہ ان کے پاس بیانیاں بدلنے کی گنجائش نہیں ہے وہ خود مانتے ہیں پیٹھے آئے والے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے سے اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرنی اب اگر آپ سے اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرنی جو آپ کو نکال سکتی آپ کو آزادی نہیں مل رہی تو پھر آپ اپنا بیانیاں نرم کیوں کریں گے اس میں آپ اور میں خان صاحب کو نہیں پہنچا رہے کسی اور جگہ پر یہ کہہ کہہ بہت پاپولر ہے what options does he have ان کے پاس سوائے اس کے کہ اپنی resistance کو اور سک کریں اور یہ شو کریں کہ اور جیسے آپ کو یاد ہے مریم نواز نے ایک بھی ایک بھی کہا تھا power talks to power پہلے مزامت پہ مفامت اور option کے امران خان کے پاس مجھے آپ پتہ ہیں کہ آپ امران خان ہو اور آپ جیل میں ہو اور آپ کو یہ پتاؤ کہ آپ کی پارٹی کو توڑا گیا ہے آپ کے بندوں کے ساتھ جو ہوا ہے آپ کا باہر آنا تینوں stakeholders کو shoot نہیں کرتا ہے کیا ان کا باہر آنا پی ایم ایلگنٹ سوٹ کرتا ہے نہیں کرتا پی وز پارٹی کو کرتا ہے نہیں کرتا establishment کو کرتا ہے نہیں کرتا تو جب آپ کو کوئی relief ملنی نہیں ہے اور آپ نے اندر ہی رہنا ہے تو پھر کم از کم آپ اپنا بیانیاں تو strong آپ نے بیانیاں نظرم کرنے کا کیا فائدہ آپ نے بڑا چینلسز کیا لیکن آپ نے مجھے بھی کہا صاحب زیرے ہم یہی وہ نصر جویز صاحب کہتے ہوتے ہیں ہمیشہ بڑی پیاری بات کے دو ٹکے گھری ریپورٹر ہم مطلب وہی رہ سکتے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو assume کر لیا جائے کہ یہ خان صاحب کی جگہ آپ بیٹھے ہوں میرا خیال ہے my view had i been there in his place تو میں تو تین سے چھ مہینے کے لیے چھپ رہتا تھوڑا سا کہ آپ خموش ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے یہ جو ان کے یہ فلاز ہیں ان فارٹ لائنز ہیں اس میں again establishment کے اور ان کے ان کے نوازشری صاحب کے درمیان ان کو تھوڑا سا اوپر آنے دیں زرداری صاحب پیپلز پارٹی ان کے آپس میں کوئی اختلافات بننے دیں سم ٹائم پولٹیکس is all about patience wait نوازشری نے دس سال ویٹ کیا زرداری صاحب it's also about your process جب سر آپ بات آپ کی ٹھیک ہے سر نہیں as a politician سم ٹائم آپ تھوڑا سا re-adjustment بھی تو کرتے ہیں آپ مسلسل روزانہ بولتے رہیں گے بولتے رہیں گے اور اور مزید اپنے مخالفین کو reason دیتے رہیں گے کہ ہم ان سے بات نہیں کرنی تو سمجھتی نہیں یہ تین سے چار مہینے اگر خان صاحب تھوڑا سا اس پہ وہ رہتے ہلکا سا خموش رہتے بہت سا لوگ ہو بھی جاتے ہیں وقتی طور پر تو یہ زیادہ بہتر result نہیں آ سکتے یہ establishment جاتی ان کے پاس کہ بھائی صاحب آئیں ہمارے اختلافات ہو گئے کیونکہ یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ لمبے نہیں چل سکتے ہوتے establishment کے ساتھ شریف جو ہیں آپ کو پتہ ہے سارا سار روف بات یہ ہم سارے انسان ہیں نا ہم سارے موٹلز ہیں کوئی بھی perfect نہیں ہے نا امران خان کی ایک aggressive personality ہے یہی aggressive personality ہو سکتا ہے اگلے کی بھی ہو سر ہو سکتا ہے جنرل آسم بنیو ساری اگریسیو personality میں ادھر ہی آ رہا ہوں تو اگریسیو لوگ ٹکر گئے ہیں رکھیں میں ادھر ہی آ رہا ہوں سر جس اگریسیو personality نے ان کو تمام odds کو defy کر کے انہوں نے government بنا لی اب اس وقت کیا یہ یہ تھا کتاب یہ کہتی ہے logic یہ کہتی ہے کہ جب آپ government میں ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنی personalities are tamper down کرتے ہیں آپ تھوڑا سے تھنڈے ہوتے ہیں آرام سے چیزیں دیکھتے ہیں وہ اس وقت بھی اسی pace پہ اسی style پہ کیا ان کی government بھی چلی گئی اب وہ آگے ہیں بالکل نیچے ان کا اس وقت low point prime ہے in terms of power not in terms of popularity ان کی ایک nature ہے آپ nature انسان سے نہیں کر سکتے اب problem کیا ہے عمران خان is a very hard hitting guy and a very very determined man اور بڑی اپنی جگہ سے نائلنے والا اب ہم سنتے ہی ہیں کہ چیف صاحب کی بھی ایک طبیعت ہے جو عامی چیف ہے وہ بھی اچھا ان کے پاس power بھی ہے ٹھیک ہے نا تیسرے رہے گئے چیف جسر صاحب چیف جسر صاحب بھی اپنے آپ کو at one point اکلے سمجھتے ہیں کہ سب کچھ years in that position وہ بھی ایک بڑے firm قسم کے آدمی ہیں اب problem یہ ہے کہ پاور ٹھائکا میں تینوں personalities بڑی سٹرونگ ہیں مالک صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو چلو ہم بات کریں ان کو کیسا کرنا چاہیے اور کیسا نہیں کرنا چاہیے ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں کل ان کی اپیرنس سے انہوں نے ایک نو مہینے کا لمبا عرصہ ایک 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 میں گزارا ہے and all those events especially اگر یہ دیکھا جائے جس طرح سے پارٹی ورکرز نے سفر کیا ہے throughout the time جو خواتین ہیں جن کے حوالے سے وہ بات بھی کرتے ہیں تو کیا ایکسپیکٹ کرنے ہیں کچھ چینج آیا ہوگا ان کی conventional political style میں دیکھیں میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ he's an excellent communicator کال انہوں نے ان کو پانچ منٹ ملے یا جس منٹ ملے یادہ گھنٹہ ملے ہمیں نہیں بتا دیکھئے ویڈیو لنک پہ لینا اور کتنی دیر لینا یہ دو مختلف چیزیں ٹھیک ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی hearing شروع ہو اور پتا لگے پندر منٹ کے بعد بینچی کے اچھا for whatever reason ہم adjourn کر رہے ہیں آگے جا رہے ہیں تو hearing ہو بھی جار لمبی نہ بھی ہو بڑا کچھ ہو سکتا ہے I think کل اگر ان کی سب سے بڑی success یہ ہوگی کہ اگر وہ آتے ہیں اور he looks comfortable he looks healthy he looks like he is وہ impact on the jail کا نہیں ہوا اور بڑے سکون سے ہیں تو یہ ان کے لیے win-win ہوگا یہ ان کے supporters کو boost چاہیے اور he has to look like a man in charge اور جو بندہ پتا ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور ان کے supporters نے اس سے دیکھنا ہے کل ان کی پیرس ان کے supporters اور ان کے followers کے لیے اور وہ دیکھیں گے کہ ہاں چھا یار ہمارا خان بڑا تگڑا ہے کھڑا ہے یار کھڑا ہے یار that's all اور وہ physically دیکھنا ہے انہوں نے آپ نے اپنی گفتگو میں کہا ہے تھوڑی دیر پہلے ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آری فوج کو اور حکومت کو کہ ان کی پی آر کیسے کریں کیسے اپنا image اپنا point of view narrative بیان کریں you have been in this business of media میں رہا کہ 35-40 years سے زیادہ آپ کو ہونے والا اسے میں آپ کی عمر کا اندازہ نہیں لگانے والا میں سے کہہ رہا ہوں گی 35 سال تو ہو گئے آپ as a spin doctor کے طور پر آپ کا ایک اپنا نام بھی ہے expertise بھی ہے آپ ان حالات میں ہوتے جو رہیں بھی ہیں بہت ساری جگہوں پہ آپ کیا advice کرتے ہیں establishment کو اور حکومت کو کہ اس وقت ان کی کیا policy ہونی چاہیے جس طرح پی آر فرانٹ پہ انہوں نے mark ہے یہ بڑی badly اور پی ٹی اے نے اپنا نیریٹیو کو ان کو شکست دی ہے سوشل میڈیا ہو ٹی وی چینلز ہو whatever defines resistance آپ کیا ان کو advice کرتے ہیں دونوں ان institutions کو حکومت کو شباز شریف صاحب ہوں یا ادھر یہ جی ایج کیوں ہو سر سر گھوٹن کا محول ہمیشہ powers that be اور government of the day کو نقصان پہنچاتا ہے short term میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے سرلی آپ کو خاموشی لگتی ہے لیکن پھر وہ پھٹتا ہے بہت زیادہ my advice would be کہ آپ کھلنے دیں باتیں کرنے دیں جتنے لوگ جتنا آپ بولتے ہیں اتنی آپ غلطیے کرتے ہیں چلے آپ دونوں سائز سے دیکھ لیں اگر میں ایک بات کر رہا ہوں آج اے بات کر رہا ہوں مندے کو بی کر رہا ہوں تیوزے کو سی کر رہا ہوں تو آپ روپ ہاتھ بھی مجھے کہیں گے مالکہ آپ لوگ روز یوٹن کرتے ہیں آپ نے اس دن یہ کہا آج یہ کہا لیکن اگر میں خاموش ہوں تو میں تو غلطی نہیں کر رہا اس لیے آپ یہ بہت بڑی غلطی ہے لوگوں کی جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی قوم نے ڈبے میں بند کر دیا تو وہ دماغ سے بھی نکل جائے گا دل سے بھی نکل جائے گا ایسے کوئی نہیں نکلتا آج آپ نے سنا ہوگا اس پہ بلاول بھٹواز انہیں فیری موڈ بڑی فیری سپیچ کی ہے اور ساتھ اس پہ بھی کومنٹ کیجئے گا حکومت کے پاس خاج آصف کے ذریعے اگر خاج آصف کے بات تو کوئی بندے نہیں رہے گیا سر بات کرنے والا تقریر کرنے والا انہیں بہر سے سپورٹ لینے پڑی تلال چودری صاحب ہیں تو سینٹ سے ان کو ٹیسوری صاحب کو یا آزمہ بخاری صاحبہ کو یا بہر سے کچھ اور لوگوں کو لانچ کرنا پڑا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر تو نواز علی کا بندہ نہیں بات جگیا کیابنٹ میں کوئی بندہ نہیں بات جگیا خاج آصفی لون وارئر کا اہل ہیں جو بھی ہے وہ تقریر کارے لڑا یہ جگڑا جو بھی ان کا سٹائل ہے یہ کدھر گئے بھو گئے ہیں سر وہ تو نظر ہی نہیں آتی حکومنا نواز شریف صاحب نظر آتے ہیں پارلیمنٹ میں وہ مریم صاحبہ کی حکومت چلوا آ رہے ہیں اچھا شباز شریف صاحب ہیں وہ ہاؤس میں نہیں آ رہے ہیں یہ تو لگ ہے انہوں نے وہاں پہ آ کے پی ٹی اے نے لمحہ ڈالا ہوا ہے سر بندہ ہی کوئی نہیں رہا ہے ان کے پاس کیونٹی فیڈ اور یہ تو سوچتے کی بات ہے اسٹیبلسمنٹ کیلئے بھی کہ انہوں نے ایک ڈبل بوجھ اٹھایا وہ ان کا ایک عمران خان کے ساتھ کانٹھولک کا بوجھ ہے ایک اس کے اگینسٹ ان کی ان لیمٹیڈ سپورٹ دینے کا بوجھ ہے آئے ٹوٹلی گریبی جی بلکل حصت ایک ان کامپٹنس کا مظاہر ہے بہت شکریہ باس تینکیو ویری مائچ سر بہت شکریہ بہت شکریہ محمد مالک ہمارے ساتھ موجود تھے اپنا ایکسلوسف انیلیسس دے رہے تھے آج کی عام خبروں پر اور یہاں پہ وقت ہوئے بریک کا بریک کے بعد اس فیسلس ریلیٹڈ کلاسہ صاحب کا انیلیسس ضرور لیں گے اور یہ جو آج کا ایونٹ فل ڈے تھا اس کے پر بھی بات کریں گے